موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین ومن تبعہم بیحسان الہ یوم الدین اما بعد ناظرین کرام ایک بار فیرم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام لے کر جس کا نام گفتگو ناظرین جیسا کہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم علماء کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سماج کے کئی اہم حساس اور سلکتے ہوئے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اس سے پہلے کے پروگرام میں جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہ منصب امامت کے حوالے سے ہو رہی تھی اور بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ یہ منصب یہ ذمہ داری جو ایک بڑی ذمہ داری ہے ہمارے سماج کے جو مستند اور بڑے علماء ہیں اس ذمہ داری کے لیے یا اس میدان میں نظر کیوں نہیں آتے اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں بھی شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ آج کے اس پروگرام میں پھر ایک بار آپ کا استقبال رہے ہیں شیخ اس سے پہلے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ منصب امامت کے حوالے سے اور بات یہاں پر آئی تھی یہ بڑی ذمہ داری ہے بڑا منصب ہے لیکن سماج کے جو مستند اور بڑے علماء ہیں اس فلم میں نظر نہیں آتے ہیں تو اسباب وجوہات کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے ہماری اپنی پشلی جو ملاقات جو لاسٹ اپیسوڈ ہمارا گزرا ہے اس کے آخیر میں ہم نے اس پر گفتگو شروع کی تھی میں نے اس سلسلے میں یہ بات رکھی تھی کہ اس کو ہم ذرا سا اور پھیلا لیتے ہیں اس ناہیے سے کہ کچھ ہماری اپنے جو عوام ہیں یا ہمارے اپنے جو افراد ہیں ان میں سے بعض کے نزدیک یہ خود اپنے آپ میں ایک بڑا مسئلہ ہے میں نے بتایا تھا آپ کے سامنے کہ ایک طرف تو یہ کہ جو قابل علماء ہوتے ہیں ان کی قابلیتیں الگ الگ طرح کے میدان منتخب کر لیتی ہیں اور جب وہ ایک میدان میں چلے جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر ان کا مزاج اس میں ڈھل جاتا ہے تو وہ ممامت کے منصب کے جو تقاضیں ہیں وہ خود بہت بڑا میدان ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ میں ایک بہت اہم میدان ہوتا ہے تو آپ ہر قابل آدمی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ امام و خطیب بن جاؤ ایک بنیادی بات یہ میں نے رکھی تھی اور میں نے خیال میں یہ بات بہت واضح انداز میں گئی ہے گوشتر اپیسوڈ میں جہاں تک اس کی بات ہے کہ ہاں ایک کھیپ کو ادھر آنا چاہیے قابل علماء کی ایک اچھی تعداد اس طرف آنی چاہیے تو میں اس میں جو ہے نکات کی شکل میں کئی باتیں کہوں گا پہلی بات یہ کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ قابل علماء اس میدان میں نہیں ہیں ایسا نہیں ہے نا کے برابر ہیں لیکن بس یہ ہے کہ جتنے ہونے چاہیے اتنے نہیں ہیں میں شاید آپ سے اتفاق اس پر نہ کر پاؤں کہ نا کے برابر ہیں لیکن اس پر اتفاق کر سکتا ہوں کہ جس قدر زیادہ حصہ ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے شاید بہت سارے خطبہ اب کیوں نہیں ہیں اس کے اسباب میں اگر دیکھیں تو ایک وجہ اس کی یہ نظر آتی ہے کہ مساجد میں انتخاب کرتے وقت جیسے ہم پشلی گفتگو میں بات آئی انتخاب کرتے وقت انداز بیان پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے بنیزبت علمی قابلیت کی تو جب آپ ان کے علم کی قدر کر کے ان کو ہاتھوں ہاتھ لینے تیار نہیں ہیں تو ان کی اپنی بھی تو عزت نفس ہے اور خاص طور پر جو ہے کہتے ہیں خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے جب وہ قابلیت ہے تو ان کو دل کیسے کرے گا کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کریں کہ مجھے بھی خدوہ دینے کا موقع دیا جائے تو ایک طرف یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جب آپ نے میار انداز بیان کو بنا لیا ہے قابل علماء کی قابلیت آپ کے پاس میار نہیں رہ گی تو کیسے اس طرف آ سکتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے شکر یہیں رکھ کر ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ دیکھیں انداز یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آسمان سے آتی ہے انداز ان کے یہاں بھی آ سکتی ہے لیکن رجحان ہی نہیں ہے مطلب خیالات ہی نہیں ہیں سوچ ہی نہیں کہ اس فلم میں آیا جائے دیکھیں دو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک تو یہ کہ انداز یقیناً مشق سے بہت سارے لوگوں کا اپنا ایک انداز بن جاتا ہے اس بات سے اتفاق ہے آپ کی لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیز ہے کہ انداز خود بھی اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی نعمت ہے ہر بولنے والا بھی جو ہے اچھا بولنے والا نہیں بن پاتا ہے تو یہ ہے بات میں مرحلہ وار آ رہا ہوں جس نکتے تک آ پر میں اس تک آ رہا ہوں لیکن میں اصل میں چاہتا یہ ہوں کہ لوگ صرف ایک ہی پہلو نہ دیکھیں جب کوئی پہلو ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کی مختلف جو پہلویں دیکھیں تاکہ ہر بستی میں ایک ہی مسئلہ نہیں ہوگا ہر جگہ ایک ہی مسئلہ نہیں ہو ہر جگہ کیا الگ الگ مسائل تو میں گنا رہا تھا آپ کے سامنے مسائل کہ ایک تو یہ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ معاف کیجئے کہ ایک بات مجھے یہ کہنے دیجئے شاید ہو سکتے ہیں ہماری اگلی گفتگو میں کچھ پہلو اس پر بھی آئیں کہ قابل آدمی جب اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے لوگ ناہل ہو کر اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں جو قابل ہے اس کے اندر تو اپنی قابلیت کا احساس ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے کم از کم اس کی عزت نفس کی حفاظت ہو عزت نفس کی حفاظت ہو اب آپ کو پتا ہے بہت ساری مساجد کا ماحول ایسا ہے کہ ان کو عزت نفس کا معاملہ ہو جاتا ہے وہ جو ہے اس کے لئے تیار نہیں ہو سکتے کہ اس سطح پر اتر کے ہم کام کریں گے میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا اس سب کے بعد یہ بہت بڑی حقیقت ہے اور یہاں آپ کا آپ جس نکتے تک مجھے کھینچ کے لانا چاہیں وہ میں پہنچ رہا ہوں دیکھئے وہ یہ ہے کہ ہاں بہت سارے علماء ہیں ان سے ہم درخواست کرتے ہیں ہماری اپیل ہے ان سے کہ آپ کا علم آپ علم کے سمندر ہیں آپ کا علم تحقیقی علم ہے آپ کے پاس اللہ کا فضل و کرم ہے مدلل دلائل سے بھرپور علم ہے اور آپ کا علم جو ہے ایک متوازن علم ہے افراط و تفریج سے پاک ہے آپ کی گفتگو جب عوام الناس سنیں گی تو ان کی جو ذہنی تربیت ہوگی وہ قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہوگی ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کوشش کیجئے کوئی بہت زور بیان کا مالک خطیب بھی اس مسجد میں ہو پھر بھی آپ یہ خطبے کیلئے تو گنجائش آپ کی نکال ہی سکتے ہیں آپ کے خطبات سے ہماری قوم کی جو تربیت ہوگی وہ ہماری قوم کی بہت بڑی ضرورت ہے آج یقین مانیں وہ خطبہ جو جو ہے زور بیان کے مالک ہیں اچھے علم کے مالک نہیں وہ قوم کو جہاں بنا رہے ہیں اللہ نہ کرے ان کی افراط و تفریت والی باتیں قوم کی جو ذہنی سطح ہے اس کو بھی افراط و تفریت کا شکار کر رہے ہیں یہ بہت بڑا علمیہ ہمارے سامنے اس وقت اور اس کی تلافی کا کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ یہ اچھے اور قابل علماء جو ہیں مستند علماء اور جن کا علم واقع معنوں میں تحقیقی علم ہے جن کا علم مدلل علم ہے اور جن کے پاس واقع معنوں میں دین کی صحیح سمجھ اور متوازن سمجھ ہے جس کو ہم کہتے ہیں افراط و تفریت سے پاک سمجھ ہے ایسے علماء قوم کو مخاطب کرنے والے بنے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس ناحیے سے جو پیغام شاید آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں یہ پیغام دوں میں کہوں آپ سے پہلے میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے اپنے وہ معزز علماء کرام وہ ہمارے اپنے جو ہے بزرگ یا ہمارے اپنے ہمسر اور اللہ کرے کہ ہمارے بعد آنے والی نسلوں میں بھی بہت سارے وہ قابل افراد جن کو اللہ تعالی نے علمی صلاحیت دی ہے قابلیت دی ہے وہ اس میدان میں آئے اور آ کر امت کی صحیح رہنمائی کرے آج بہت صاف لفظوں میں کہوں آج سے بیس پچیس تیس سال پہلے دینی رجحان وہ اتنا قوی نہیں تھا جس قدر زیادہ نئی نسل کا اللہ کا فضل و کرم ہے دینی رجحان بڑھتا جا رہا ہے ایسے حالات میں ان نوجوانوں کی صحیح رہنمائی کے لیے مستند علماء کا اس میدان میں آنا چاہے وہ خدبات جمعہ ہو یا مختلف مناسبتوں سے کیے جانے والی تقریریں ہوں درس ہوں ایسے موقع پہ ان کا سامنا ازہد ضروری ہے تاکہ امت کے نوجوانوں کی صحیح رہنمائی ہو سکے تو جو آپ چاہ رہے وہ پیغام یہی ہے کہ یہ مستند علماء جب ہر میدان میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو اس میدان میں بھی تھوڑا اور توجہ دی جائے اگر دس ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں سو ہو جائیں اصل میں شکر نہ آنے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ جیسے وہ اگر نہیں آتے ہیں تو کم پڑھے لکھے یا صرف جو حفاظ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں تو ان کو دبایا جاتا ہے یا ستحیت کا ثبوت دیا جاتا ہے تو ایسے طور پر لوگوں کا ذہن خراب ہوتا اور خراب ہوتا چلا جا رہا ہے جو باعزت بغیرت اور مستند علماء جو آئیں گے ظاہر سی بات ان کے لئے چیلنزز تو ہوں گے لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے یا کسی نہ کسی حد تک کنٹرول ہوگا لوگوں کا ذہن جو ہے سوچ جو ہے وہ بدلے گی اور آگے اس کے اثرات اچھے انشاءاللہ مرتبہ ہوگی آپ جو پہلو سامنے لارے ہیں میرے خیال میں جو ہے اس کا یہ حل نہیں ہے اس کا حل آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر انتظامیہ کی طرف سے فرض کیجئے کسی انتظامیہ کی طرف سے میں یہ بات صاف کر دوں کہ میں ایسے تفسروں سے اتفاق نہیں رکھتا کہ انتظامیہ پوری بگڑی ہوگی ہے میرا اپنا یہ ماننا نہیں ہے ہاں خلل ہے انتظامیہ میں بھی خلل ہے اور کئی جگہ پہ جو ائیمہ اور خدمت برسر خدمت موجود افراد کی طرف سے بھی غلطیاں یا کوتائیاں ہوتی ہیں اور یہ معاملات ہر طرح کے سامنے آتے ہیں تو آپ جس نہ ہی ایسے کہہ رہے ہیں میں پہلی بات یہ صاف کرنے کے بعد کہوں کہ ہاں یہ بات ہوتی ہے کہ جب آدمی قابل آدمی ہو تو سامنے والے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ جو ماحول ہے یہ ماحول صدھار کی طرف جائے گا یہ جو مساجد کے ذمہ داران اور مساجد کے خدمت گزار ائیمہ اور خطبہ اور وہاں پڑھانے والے درس و تدریس سے جوڑے افراد ان کے درمیان کے تعلقات الفت و محبت کے تعلقات بنیں گے یہ فائدہ ہوگا اس کی میں پوری طور پر تائید کرتا ہوں لیکن یہ جو جہاں تک مسئلہ ہے کہ ائیمہ اور خطبہ کے حوالے سے ایک غلط رجحان ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ یہ علماء آئیں میں اسے علاج کی نظر سے تو میں نہیں دیکھنا نہیں چاہتا اس لیے کہ اس کا علاج کچھ اور ہے اس کا علاج یہ ہے کہ جماعت کے جو لوگ ہیں جو جماعت کے ارکان ہیں وہ ایسے لوگوں کو نمائندہ بنائیں جو اہل علم کے ساتھ معاملہ کرنے کے اصول و آداب سے واقف ہوں ان کے اندر وہ اخلاق ہوں کہ اہل علم کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جاتا ہوں یہ ہے ورنہ اس کا بھی امکان ہے میں آپ کے بات بتانوں اللہ نہ کریں مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ کوئی ذمہ دار کسی جگہ ایسا بھی ہے جو جو ہے واقعی معنوں میں معاملہ کرنے کے آداب سے واقف نہیں ہے تو کسی قابل علم کے ساتھ بھی اوبت سلوگی کر سکتا ہے تو اس کا حل جو ہے دوسری طرف ہے دوسری طرف ہے اور اس کے حل کی طرف انشاءاللہ جب بات آگے بڑھے گی تو ہم اس پر بات کریں گے چھوٹے لیول کے جو عالم ہوتے ہیں جو حفاظ ہوتے ہیں وہ ان ساری باتوں کو سامنے نہیں رکھ پاتے ہیں یا کئی اعتبار سے وہ پیچھے ہڑ جاتے ہیں یا وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں یعنی کہ آپ کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سارے علماء مستند علماء اس فلڈ میں آ جائیں ایسا ضروری نہیں ہے یا ایسا نہیں ہو سکتا ہے اور یہ بات بھی رحمت اللہ آپ نے رکھی کہ ایک بڑی تعداد میں مستند علماء کو اس فلڈ میں بھی آنا چاہیے جی ہاں بلکل بلکل یہی بات اصل میں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ نے جو سوال اٹھایا تھا کہ اچھے علماء خطابت سے کیوں نہیں جڑتے ہیں تو میں نے اس کے کئی اسباب کئی پہلووں سے جواب دیئے لیکن خلاصے کے طور پر اگر آپ کہنا چاہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے علماء سے آپ توقع رکھیں کہ سب خطیب بن جائیں یہ ممکن نہیں جیسے یہ ممکن نہیں کہ سارے خطابت سے آپ توقع رکھیں کہ وہ اچھے معلف بن جائیں ایک بات لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ میدان کے حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ علماء کو اس میدان کے طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے یہ جو بات ہے یہاں تک بات سہی ہے اور خاص طور پر یہ دیکھئے کہ ہماری عوام کا ایک بڑا طبقہ اردو لکھنے پڑھنے سے آری ہے بہت زیادہ پڑا لکھا طبقہ نہیں ہے ان کو خطاب کے ذریعے ہی لوگوں کو بہت زیادہ پیغام آپ دے سکتے ہیں خطاب کے ذریعے ہی لوگوں تک آپ اپنی بات صحیح ڈھنگ سے پہنچا سکتے ہیں اس حوالے سے مستند علماء کو اس میدان میں حصہ لینا چاہیے اور ایک اچھی تعداد کو اس طرف توجہ دینے کی فوری ضرورت ہے یہ بات ہم نے آپ کے سامنے کہی ہے ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے آپ کے سامنے بڑی ہی واضح انداز میں یہ بات رکھی کہ یہ جو فلڈ ہے یہ جو ذمہ داری ہے یہ بہت وسیع ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے اس فلڈ میں بھی ہمارے مستند علماء کو آنا چاہیے شیخ نے اس تعلق سے دو باتیں رکھی ایک بات تو یہ رکھی کہ ہمارے جو مستند علماء ہیں ضروری نہیں ہے کہ سارے علماء اس فلڈ میں نظر آئیں کیونکہ تدریس کا جو میدان ہے یا تصنیف و تعلیف کا جو میدان ہے یا دوسرے جو میادین ہیں وہ خود ایک بڑا میدان ہے اس میں بھی علماء کی ضرورت ہے اور ضروری نہیں ہے کہ جو علماء وہاں ہوں یہاں بھی نظر آئیں یا یہ صلاحیت بھی ان کے اندر ہو لیکن ہاں حالات کا تقاضی یہ ہے کہ مستند علماء کو ضرور اس فلڈ کی طرف توجہ دینی کی ضرورت ہے اس لئے کہ ایک بڑا طبقہ مسجد سے اور امام سے جڑا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر مستند علماء یہاں پر ہوں گے تو انشاءاللہ لوگوں کی رہنمائی اور رہبری ہوگی شیک اس سے پہلے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آپ نے رکھی شیک ہے مستند علماء کو اس فلڈ میں لانے کے لیے اس لائن میں لانے کے لیے عوام کا کیا کردار ہو سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑا کردار عوام کا ہی ہونا چاہیے مسئلہ کیا ہے دیکھئے علم کو پہچاننے کے لیے علم چاہیے عربی زبان میں کہتے ہیں اِنَّمَا يَعْرِفُ الْفَضْلَ لِذِ الْفَضْلِ ذَوُوهُ کہ آدمی کے پاس علم ہو تو وہ علم والے کو پہچانے گا ہماری عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس خود دین کی معلومات محدود ہوتی ہیں تو وہ علم والے علماء اور نسبتاً کم علم والے علماء کے درمیان فرق نہیں کر پاتے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جن خطبہ اور وعیزین کا انداز بیان زیادہ اچھا ہوتا ہے وہ ان سے زیادہ قریب ہو جاتی ہیں عوام الناس ان سے زیادہ قریب ہو جاتی ہیں تو اس میں اصل کردار ہونا یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے شوق اپنی پسند اور اپنی مرضی کے خطبہ کو طلب کریں ذمہ داروں سے کہیں کہ فلا خطیب کو مدعو کریں فلا صاحب کو لائیں اس لیے کہ ان کا انداز بہت اچھا ہے وہ بولتے بہت اچھا ہیں ان باتوں کے بجائے ایک صحیح تالمیل ہونا چاہیے دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ جس طرح زندگی کے دوسرے معاملات میں تجارت میں کاروبار میں کئی لوگ مل کر یہ کاروبار کو کامیابی سے ہم کنار کرتے ہیں یہ دعوت و تبلیغ کا کام بھی یہ ایک طرح کا کاروبار بھی ایسے ہی چلتا ہے کہ آپ اس کو کئی نائیوں سے کئی لوگوں سے جوڑ کر دیکھیں گے تب ہی جا کے یہ اپنا کام ادا کر پائے گا دیکھیں میں آپ کو خاص طور پر بتانا چاہتا اب اس میں کیا ہوتا ہے شہر کے بستی کے جو علماء ہیں ان کا کردار اہم ہوتا ہے کہ وہ کن کو مدعو کریں گے اور کس انوان پر خطاب کرنے کی دعوت دیں گے یہ علماء کو تیہ کرنا چاہیے ذمہ داروں کے معاملہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک طرف عوام کو یہ سمجھائیں کہ دیکھو درس و تدریس یا خطبہ یقینا اچھی انداز میں سنے تو اچھا لگتا ہے پسند بھی آتا ہے سننے میں اچھا بھی لگتا ہے اور بساوقع دل پہ اثر بھی کرتی ہیں باتیں لیکن ان ظاہری چیزوں سے آگے بڑھ کر مستند علماء سے باتیں سننے سنانے کا احتمام کرو یہ تربیت عوام کی کرنا یہ ذمہ دار کا کام ذمہ دار عوام کی خواہشوں کے مطابق نہیں چل سکتا ذمہ دار عوام کی ضرورتوں کے مطابق چلنا چاہیے میں اس کو جو ایک مثال کے ذریعے کہوں اگر آپ علماء کو اور ذمہ داروں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھ لیں تو ان کی حیثیت ڈاکٹر کی ہیں بیمار جب ڈاکٹر کے پاس آئے تو بیمار کی مرضی کے مطابق دوائی نہیں دی جاتی اس کی پسند کے مطابق دوائی نہیں دی جاتی اس کے بجائے اس کی ضرورت کے مطابق دوائی دی جاتی تو یہاں بھی یہی ہونا چاہیے کہ علماء اور ذمہ داروں کو صحیح تالمیل کے ساتھ صحیح علماء کا انتخاب کرنا چاہیے اور میں آپ کے ایک چیز بتاؤں تجربے کے روشنی میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہماری جو عوام ہے یہ واقعی معنوں میں بڑی معصوم عوام ہے جس دن ان کو جو ہے تھوڑی بہت بھی علم کے شدبت ان کے اندر آ جائے گی تھوڑی بھی واقفیت آ جائے گی خود بخود یہ لوگ اچھے علماء سے مستند علماء سے جننا شروع ہو جائیں گے ہاں اگر کوئی ایسا بھی ہے اللہ تعالی نے دیا ہے کہ وہ علم والا بھی ہے اچھے انداز بیان والا بھی ہے اور با اخلاق بھی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ تو سعادت کی بات ہے یہ تو کچھ نصیبی کی بات ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر عوام الناس کم از کم اتنی ذہنی تربیت ان کی ہونی چاہیے اور عوام الناس کو اپنے آپ میں یہ بات سمجھنی چاہیے اور آپ کے سوال کا اصل مقصد یہ یہ کہ ہم اپنے ان بھائیوں سے اپنی بہنوں سے خواتین سے حضرات سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ آپ کسی کے انداز بیان کے دیوانے ہونے سے زیادہ آپ کسی کے لب و لہجے پر فدہ ہونے سے زیادہ ان کی علمی قدر و قیمت اور ان کی علمی شان کی قدر کیجئے ہمارے پاس ایک بات ہے جو جتنی اچھی تقریر کیا وہ اتنے بڑے مولانا ہے شکل انداز زیادہ ضروری ہے یا مستند ہونا زیادہ ضروری ہے دیکھئے زیادہ ضروری کی بات نہیں مستند ہونا ہر حال میں ضروری ہے یہ زیادہ ضروری وہ زیادہ ضروری یہ معازنی کی بات ہے ہی نہیں سرے سے مستند ہونا ہر حال میں ضروری ہے اور اگر کوئی آدمی مستند نہیں ہے وہ انداز بیان کا کتنا بھی اچھا ہو اسے خطیب بنانا نہیں چاہیے اس کو خطیب بنانا نہیں چاہیے کتنے ہی اچھے انداز کو ہاں کوئی آدمی مستند علم دین ہونے کے ساتھ ساتھ اگر انداز بیان بھی رکھتا ہے تو یہ نورن علا نور والی بات ہوگی تو عوام الناس سے ہمارے اپنے احباب سے ہمارے اپنے بزرگوں سے ہماری اپنی خواتین سے ہم جو بات کہنا چاہیں گے وہ یہی کہ آپ انداز بیان سے زیادہ ان علماء کو سننے کی کوشش کیجئے کہ جن علماء کو سننے کے بعد آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیا دیکھا کیا سنا تو آپ کہیں بہت اچھا تھا یہ نہیں آپ کہیں مجھے فنا بات سیکھنے کو ملی آج یہ بات سیکھنے کو ملی آج یہ نئی بات سننے کو ملی آپ کے علم میں اضافہ ہونا چاہیے یہ خطابات آپ کی تفریح نہیں ہیں یہ جو تقریریں یہ درس آپ سنتے ہیں یہ آپ کے اپنی وقت گزاری نہیں ہیں یہ آپ کی تربیت ہیں یہ آپ کا علم ہے یہ آپ کا دین ہے تو آپ ایسے علماء کو سنیے جن علماء سے آپ کو علم ملے جن علماء سے آپ کی تربیت ہو جن علماء کے پاس آپ کی اپنی دینی ترقی ہو ہاں اگر آپ کو لگے تقریر ختم ہونے کے بعد باتیں تو وہی پرانی تھی لیکن ایک مرتبہ پھر سے مزا آ گیا سننے میں تو آپ نے اپنی مجلس کو ضائع کیا آپ نے مقصد حاصل نہیں کیا جو مقصد تھا تو یہ جو آپ نے سوال پوچھا میری نظر میں بڑا ہی اہم سوال ہے میں دین ہے اس کی اگر عوام الناس کی طرف سے پیزیرائی نہ ہو یعنی اس معنی میں کہ لوگ اس کو توجہ سے سنیں اور کوئی پیزیرائی نہیں چاہ رہے کہ عوام الناس توجہ سے سنیں تو پھر یوں سمجھئے کہ وہ خود بخود میدان سے پیچھے ہٹتا چلا جائے گا نقصان عوام الناس کا ہی ہوگا تو آپ کی سمجھداری یہ ہے کہ آپ انداز بیان سے زیادہ آپ مستند علماء کے قدر کریں اور آپ مستند علماء کو جیسے میں نے کہا علم کو پہچاننے کے لئے علم چاہیے اگر آپ کے پاس وہ نہیں تو شہر کے بستی کے محلے کے علماء سے آپ مشورہ کیجئے کہ میں کن علماء کے درس سنوں کن علماء کے تقریریں سنوں وہ علماء آپ کو بتائیں گے کہ مستند علماء کون ہے جی جزاک اللہ شیخ یعنی مستند علماء کو لانے میں عوام کا ذمہ داروں کا بڑا کردار ہو سکتا ہے بڑا کردار ہے دونوں کا اور لانا بیچاری عوام کا بھی بڑا کردار ہے جی جزاک اللہ شیخ شیخ ہے جیسا آپ نے ذکر کیا کہ یہ بہت بڑا منصب ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے اور مستند علماء کو اس فلڈ میں آنا چاہیے سوال آپ سے یہ ہے کیا اس فلڈ سے یا اس اسٹیس سے دعوت اصلاح کا جو کام ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے دیکھی آپ نے یہ جو سوال پوچھا ہے کہ فل وقت اس میدان سے جو لوگ جڑے ہیں قابل علماء بھی ہیں اور جیسے آپ نے کہا بساوقات حفاظ کرام سے بھی یہ کام لے لیا جا رہا ہے اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہے کہ اچھے واعزین ہیں لیکن بہت گہرا علم رکھنے والے نہیں ہر طرح کے مجموعی طور پر کیا دعوت اصلاح کا جو کام خطابت کے میدان سے مسجد کے حوالے سے ہونا چاہیے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے تو میں اس سلسلے میں دو ناہیوں سے بات کروں گے ایک تو مصبت ناہیہ ہے دوسرا جو ہے کچھ ہماری گزارشات ہیں جہاں تک مصبت نہ ہیا ہے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ان علماء سے کچھ کام ہو نہیں رہا ہے یہ علماء جو ہے اس مقصد کو پانے میں ناکام ہیں تو یہ بہت غلط ہے عجاب بتائیے کہ اس ملک کے اندر مسلم قوم مسلم قوم کی حیثیت سے جی رہی ہے اسے اپنی عبادات اور اپنی دین کی بنیادی معلومات حلال و حرام کی تمیز اگر حاصل ہے تو کہاں سے حاصل ہیں انہی ممبروں محراب سے ملنے والی تعلیمات ہی سے تو وہ رہنمائی پا رہے ہیں انہی ممبروں محراب سے ملنے والی تعلیمات ہی سے تو وہ رہنمائی پا رہے ہیں تو مجمل طور پر ایک لخت ان کی نفی کر دینا یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا بہت بڑا ظلم ہو جائے گا اللہ تعالی نے ان علماء کی خیر و برکت پوری امت کے اندر عام رکھی ان علماء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں کو رہنمائی دی ہے دے رہے ہیں دیتے رہیں گی البتہ یہ بات ہم ضرور کہیں گے کہ یہ میدان بڑے اچھے اثارات دے سکتا تھا بڑے اچھے اثارات ظاہر کر سکتا تھا لیکن وہ ہو نہیں رہا ہے یہ موجودہ جو اثارات ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم حاصل کر سکتے تھے اس سے بہتر نتائج تک ہم پہنچ سکتے تھے ہم ان بہتر نتائج تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں اس کے پیچھے کئی ایک اسباب ہیں تو اگر آپ پوچھیں گے کہ کیا فائدہ ہو رہا ہے دعوت و اصلاح کا کام ہو رہا ہے ہم کہیں گے کہ ہاں ہو رہا ہے لیکن اگر آپ پوچھیں کیا بہتری کی گنجائش ہم کہیں گے بہت زیادہ گنجائش باقی یا جتنے بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے ان خطبات سے جو مقاصد جڑے ہوئے ہیں ان مقاصد کو پانے میں ابھی ہم پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہوئے ہیں یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اور اس کے پیچھے جیسے میں نے کہا بہت سارے اسباب ہیں اور بہت سارے اسباب میں میں اگر بڑی تیزی سے دو چار اسباب آپ کو گنا دوں خطبات جمعہ کو قوم کے اور خاص طور پر بستی کے حالات سے جوڑ کر نہیں دیکھا جاتا ہے دو تین مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ماحول کیا چل رہا ہے موسم کون سا چل رہا ہے بستی میں کیا حادثات ہو رہے ہیں لوگ کس بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں کس غلطی کا شکار ہو رہے ہیں اس میں نظر رکھے بغیر لوگ سہل پسندی اپنی مزاج میں سہولت آسانی یعنی لوگوں کی جو ہے آسانی تلاش کرنے کی عادت خطبہ کی اس چیز نے ان کو اس محنت سے دور کر دیا ہے وہ خدوہ جمعہ سے کسی اس طرح سے چھٹکارہ پا کے نکل جانا چاہیں تو ظاہر بات ہے یہ ذمہ داری ادا نہیں ہو رہی ایک وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کچھ مخصوص قسم کے موضوعات پر ہی بولنا چاہتے ہیں جیسے کچھ لوگ صرف جو ہے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سنانا چاہتے ہیں کچھ لوگ صرف صحابہ اکرام کے مقام اور مرتبے کو یا اولیاء اکرام کے کرامات وغیرہ کو سنا کر بس اسی پہ خدوہ جمعہ ختم کرنا چاہتے ہیں یہ بیان کرنا غلط نہیں ہے آپ میری بات سمجھیں یہ بیان کرنا غلط نہیں ہے لیکن صرف یہی بیان کرنا اسی میں خدوہ جمعہ نکلتے جائیں اور مہینوں نکلتے جائیں یہ اصل میں سوال یا نشان ہے ہماری اپنی توجہ دوسری طرف بھی ہونی چاہیے اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ امت کے بین الاقوام حالات پر ہمیشہ بات کرتے ہیں ساری دنیا کی خبر ہے لیکن اپنے نفس کی ان عوام الناس کے گھر کے ان کے اپنے پڑوس کے گلی کوچے کے مسائل کی کوئی فکر نہیں تو ایسی بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کمی ہیں یا یوں کہ ہم اپنے مقاصد میں پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہو پائے ہیں ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے رکھی ایک بڑا اہم سوال یہ بھی تھا کہ یہ ایک بڑا اسٹیج ہے اس اسٹیج سے دعوت اصلاح کا جو کام ہونا چاہیے وہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا شیخ نے ہمارے سامنے بڑے ہی واضح انداز میں یہ بات رکھی کہ الحمدللہ بڑے پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے تحریکیں چل رہی ہیں کوششیں جاری ہیں لیکن یہ فلڈ ایسی ہے یہ کام ایسا ہے کہ جتنی محنت کی جائے اتنا کم ہے جس پیمانے پر یہ کام ہونا چاہیے وہاں تک ابھی نہیں پہنچ سکے ہیں محنت کی ضرورت ہے اور مستند اور قابل علماء کو اس فلڈ میں لانی کی ضرورت ہے تاکہ بڑے پیمانے پر دعوت و اصلاح کا یہ کام ہو سکے ناظرین چونکہ اس اپیسوڈ کا وقت ختم ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہے ہیں پروگرام اسی موضوع سے متعلق بقیہ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کر جائیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں